جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں لہور پریس کلپ اور مین گیٹ کے باہر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دوبارہ سے لہور پریس کلپ کی ری پولنگ ہوئی اور دوبارہ سے لہور پریس کلپ کے الیکشن جو سال دو ہزار بائیس کے لیے ہونے تھے وہ بد مزگی کی وجہ سے دوبارہ سے کیونکہ کچھ حالات اور کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ شاید پچھلی پولنگ میں کچھ بے ذابط کی ہوئی ہے بھئی مانی ہوئی ہے اس حوالے سے لہور پریس کلپ ب بارڈی نے دوبارہ سے فیصلہ کرنے کے بعد آج دوبارہ سے ری پولنگ ہو چکی ہے اور اب پولنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اندر جو ہے لہور پریس کلپ کے اندر بھوٹوں کی گنتی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن آج پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام لہور کے صحافیوں نے ایک فیسٹیول کی طرح اس دن کو آج منایا اور دوبارہ سے دوست اسی صرح تھے مل بیٹھ کر یہاں پر خوشگپیوں میں مصروف رہے کسی کی کوئی لڑائی کو کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کے دن تک ہے اس کے علاوہ یہ لاہور پریس کلپ کے تمام صحافی جو ہیں بھائی ہیں دوست ہیں اور اسی طرح سے یہ کیونکہ اب پولنگ مکمل ہو چکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ تمام لوگ جو ہے وہ خموشی سے محبت سے یہاں پر بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج جنرلسٹ پینل پروگریسیب پینل اونئر پینل اونئر پینل اور کافی زیادہ پینل کے درمیان یہ مقابلہ تھا اور گورننگ باڈی میں بھی کافی زیادہ امید بار تھے پانیر بھی مقابلے میں تھا چونکہ جیتے کوئی ہارے تمام جو لاہور کے صحافی ہیں انہوں نے اپنے من پسند امید باروں کو ووٹ ڈالے سارا دن یہاں پر جو دوست پرانے اپنے اداروں سے نکل کر آئے اور ان سے میل ملاب کا سلسلہ جاری رہا خوشکپیاں ہوتی رہی ناشتے کا بندوبست تھا چونکہ ہمیشہ روایت ہے کہ لاہور پریس کلپ کو الیکشن کے دن کو ہم ا ایک فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں ایک دوستوں کی محفل کی طرح مناتے ہیں کیونکہ الیکشن صرف الیکشن کے دن تک ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایک ہی فیلڈ میں تمام دوست کٹھے ہوتے ہیں چونکہ یہ ایک مدر ادارہ ہے لاہور پریس کلپ اور اس کا الیکشن جو ہے اہم چیز ہے جس کے لیے ضروری تھا کہ دوبارہ سے ری پولنگ ہوتی اور اب ری پولنگ مکمل ہو چکی ہے ووٹوں کے گنتی کا سلسلہ جاری ہے تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ لاہور پریس کلپ کا صد ٹریک اور منتقی بوا تمام سیٹوں پر جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا جی